عالمی منڈیوں میں خامتیل، سٹیل، کوگلے یا اس طرح کی تمام چیزوں کی قیمتیں اگر بڑھ بھی جائیں یا بین اللقامی سطح پر کنگوائل سمیت، کھانے پینے کی اشیاء مزید مہنگی ہو جائیں ایک عام پاکستانی کو عالمی منڈیوں کے اتار چڑھاؤ دنیا بھر میں مہنگائی کی وبا کی کوئی سمجھ بوج نہیں ہے اور نہ ہی دنیا میں کرونا مہنگائی کے سیزن کا کوئی شعور ہے خطے کی دیگر ممالک میں پیٹرول، آٹا، چینی، دالوں کے بھاؤ کیا ہیں، آئیم ایپ کی شرائط کیا ہیں پاکستانی روپے کی قدر کتنی گھر چکی ہے، ملک کے معاشی خسارے کہاں تک پہنچ چکے ہیں ایک عام پاکستانی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس کا تو بس یہ شکوہ ہے کہ مہنگائی میں جسم جان کرشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے یقیناً پاکستان کا مسئلہ عبام کی کمزور قوتیں خرید ہیں نہ صرف ایک عام آدمی بلکہ سرمایہ کاری کے شعباجات بھی مہنگائی سے پریشان ہے پنسٹرکشن انڈسٹریز کی اسسوسیشن نے آج اخبارات میں اشتہارات دیئے ہیں کہ سیمنٹ سٹیل اور دیگر تعمیراتی اشیاء کی قیمتوں میں اوسطاً ستر فیصد اضافے پر مزیر عظیر عظیر عمران خان ایکشن لیں مگر یہ وہ تمام معاملات ہیں مزیر عظیر عظیر عمران خان کا کوئی ایکشن اس پہ کارگرز اب اتنی ہو سکتا کیونکہ یہ عالمی منڈیوں کے معاملات ہیں سپلائی چین کے معاملات ہیں شپنگ کاؤس کے اضافے کے معاملات ہیں عالمی منڈی میں الینجی کی آسمان چھوٹی قیمتوں کی وجہ سے حکمت کتیشہ ساریہ چھے ڈالر کے مہنگے ترین ریٹ سے الینجی خریدنے پڑی ہے تاکہ ممکنہ گیس دوران سے بچا جا سکے اسی پس منظر میں سنتوں کو گیس کی فراہمی کا ریائیتی جو گیس کی قیمت پر فراہمی دی جاتی اس کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے موجودہ حالات میں یقیناً یہ ایک احسن فیصلہ ہے ساڑھے تیس ڈالر کے ریٹ پر گیس خرید کر حکمت کیسے ساڑھے چھے ڈالر کے دام پر فروک کر سکتی ہے ڈالر کے تناسب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں پیٹرول سمیت کھانے پینے کی متعدد اشیاء خطے میں سستی ہیں مثال کے طور پر بھارت میں دس لیٹر پیٹرول چودہ اشاریہ آٹھ ڈالر یعنی پاکستانی دو ہزار پانچ سو سولہ روپے کا ہے جبکہ پاکستان میں دس لیٹر پیٹرول آٹھ اشاریہ پانچ ڈالر یعنی چودہ سو ساٹھ روپے کا ہے کیونکہ ایک بھارتی کی سالانہ آمدن تین لاکھ پیتیس ہزار روپے ہے اور ایک پاکستانی کی سالانہ آمدن دو لاکھ اٹھارہ ہزار روپے ہے اس لیے پاکستانی عوام عالمی منڈیو میں ہوشنبا مہنگائی کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں اور بھارتی اس کا مقابلہ کچھ بہتر انداز میں کر رہا ہے یہ امثال کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے یہ مہنگائی جو ہے یہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے یہ نہیں کہ صرف ہمارے یہاں یہ پیٹرول کی پرائیسز جو ہے نا اس وقت اگر ہم اپنا جو سیلس ٹیکس ہے جو ہم نے کم کیا اور اس کے بعد جو ہم نے پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ تقریباً نا روپے پر کر دی ہے تو اس وقت یہ جو پرائیس ہوتی یہ ایک سو اسی روپے ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پیٹرول جو ہے نا یہ ہم پروڈیوشنگ کرتے ہیں یہ باہر سے آتا ہے الیکٹرسٹی کے ایک روپے اور انتالیس پیسے کی بات ہوئی ہے اس میں ایڈجسمنٹ ہوئی ہے دیفرنٹ سلابز میں ایک روپے اور انتالیس پیسے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے جو پانچ سو ملین ڈالر لے لیے تھے مارچ میں آئی ایم ایف سے اس میں آپ نے چار روپے اور پچانوے پیسے کی بات کی تو اگر اس میں ایک روپے اور انتالیس پیسے ابھی ہوا ہے تو میرے بھائی مطلب اس طرح تو نہ اس کو ڈرامیٹک چیز تو نہ بنائے نا بے شک پوری دنیا کرونا مہنگائی کے سیزن کی لپیٹ میں ہے مگر عمران خان حکومت تمام ذمہ داری سے بری زمہ نہیں ہو سکتی دنیا میں کہیں بھی ہماری جیسی گیس بجلی سیکٹر کی تباہی نہیں ہے کہیں بھی گردشے قرضے دھائی ہزار عرب روپے جتنے نہیں ہیں اہم بات یہ بھی ہے کہ اس سال جنوری سے ستمبر تک کورپیٹ سیکٹر کے زبردست نتائج سامنے آئے پچھلے سال کی مقابلے میں انجینئرنگ سیکٹر نے دوہزار چار سو فیصد کمیونکیشن ٹکنالوجی سیکٹر نے پانس سو چھاسی فیصد ٹکسٹائل کامپوزٹ سیکٹر نے پانس سو فیصد گاڑیوں بنانے والی کا اپنی دوہزار چھاسی فیصد اضافی منافع کم آیا لیکن کیا ان شووجات نے اپنی افرادی قوت کی آمدن میں اپنے منافعوں کی تناسب سے اضافہ کیا یہ ایک بہت اہم سوال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت تنہا یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی وہ ادارے وہ کارخانے وہ اشخاص جو منافع کمارے ہیں انہیں اسے باٹنا ہوگا اور انہیں اس کو موجود و صورتحال میں اس مہنگائی کے مقابلے میں اس کو شیئر کرنا ہوگا یہ بڑی مشکل صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں اس کے معاشی کاروباری اصلات پر ہمیں جوائن کریں جناب کامران ناصر چیف اگزیکیٹیو آفیسر ہے جی اس گلوبل کے بہت بہت شکل ہے کامران ناصر صاحب یہ بڑی مشکل صورتحال ہے ایک عام پاکستانی کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ہر جگہ مہنگائی ہے اور شاید لگ بھگ اسی تلاسف سے مہنگائی ہے لیکن ہمارے ہیں یہ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے کسی دوسرے ملک میں لوگوں کو یہ اتنی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی اس کی کیا وجہ ہے کامران صاحب بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اور میرے خال آپ نے جو تذیعہ شروع میں دیا تھا اس میں جو آپ نے پر کیپٹا انکم کی بات کی تھی یہ ایک بہت بڑی بنیادی وجہ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو ریچ ہے یا جو کسی کی سکت ہوتی ہے خرید کی پاکستان میں کیونکہ پر کیپٹا انکم اوبر دائیئرز اس طریقے سے گرو نہیں کی جیسے کہ آپ کے ریجن میں آپ انڈیا کو دیکھیں بنگلہ دیش کو دیکھیں اگزامپل کے طور پر سریڈ لنکا میں دیکھیں وہاں بہت آگے نکل گئی سو ہم کیونکہ بہت پیچھے رہ گئے تو وہ والی تکلیف اگر ذرا سی بھی مہنگائی ہو گئی اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت گلوبل سوپر کمورٹی سائیکل جو چل رہا ہے اس کے اندر اس انفلیشن کو اس افرات زر کو کنٹرول کرنا اس وقت بہت مشکل ہے کیونکہ انٹرنیشنل پرائیسز سے آپ کی پرائیسز لنکٹ ہوتی ہیں اور دوسرا علمیہ یہ ہے کہ آپ ایک ایمپورٹ ایکانومی ہیں آپ کی جو بڑا انحصار ہے وہ ہے کہ آپ نے تیل کو اپنے ایمپورٹ کرنا ہے اس کا بل آپ کا سب سے بڑا ہے اس کی پرائیس اگر آپ دیکھیں تقریباً تیس پرسنٹ بڑھ گی آپ نے ذکر کیا مختلف دوسری ایشیاں آرلنجی کا ذکر کیا جو مارچ میں پانچ ڈالر مل رہی تھی اور اب تیس ڈالر سے اوپر چلا گیا ہے اسی طرح سے ایڈیبل آئل ہے کول کی سو پرسنٹ سوپر بڑھ گی تو ان ساری چیزوں کا ایمپیکٹ جو ہے وہ نیچرلی ٹرکل ڈاؤن ہو کے اور بزیر کمپلکیٹ ہوئی شپنگ مہنگی ہو گئی فریٹ مہنگا ہو گیا سارا کچھ مہنگا ہو گیا اور جس طریقے سے پورٹ کنجیشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سپلائی سائٹ ابھی بھی اس ریزولف ہونے میں چار سے پانچ مہینے کا عرصہ لگے گا آپ گاڑیوں کی بات کر رہے تھے گاڑیوں کی جو پروڈکشن پچھلے سال تھی گلوبلی اس وقت فینومنہ یہ ہے کہ پاکستان کیا دنیا پوری میں آپ گاڑیاں نہیں مل رہی امریکہ میں آپ کو انوائس پرائس سے نیچے پہ گاڑی ملا کرتی تھی اویلیبل سٹاک ہوتا تھا وہاں پہ بھی آج انوائس پرائس سے اوپر گاڑی ملتی ہے اور آپ کا ویٹنگ ٹائم سٹارٹ ہو گیا کیونکہ گلوبل چپ سٹس کی شورٹیج ہے آپ کو موبائل کے موڈلز پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے آپ دیکھیں سامسنگ بہت کم کونٹیٹی میں اس بار پاکستان آیا اسی طریقے سے آئی فون کی لانچ بہت لیٹ سٹارٹ ہوئی پاکستان میں آئی فون تھرٹین دنیا میں لانچ ہو گیا پاکستان میں نہیں ہوا کیونکہ ان کی پرائیٹی میں پاکستان کا رینک نیچے تھا اور گلوبل چپ سٹس کی جو شورٹیج سے وہ گزر رہے ہیں جب تک یہ والا مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک آگے جانا ہماری لیے کافی مشکل ہے تو اب لوگوں کو تو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ حکومت ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ مہنگائی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ڈیزن ہے جو کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہماری پر کیپٹا انکم نہیں ہے پر کیپٹا انکم تو اوور دے یئرز ہماری جو ہے وہ سٹیگنٹ کی ہے نا اس میں اضافہ نہیں ہوا یا اس میں جو نومل گروہ تھی وہ نہیں آئی اس میں تو پھر ایک ہے ہمارا کنسسٹنٹ جو ہماری پالیسیز رہی ہیں ان کا خصور ہے نا اسے بھی یہ دو تین سال کا معاملہ تو نہیں ہے دو تین سال کا معاملہ نہیں ہے بلکل یہ اوور دے یئرز دیکھیں پاکستان نے جس طرح سے تنزلی کا شکار ہوا اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ ان کی گمڑیں مہنگائی ہوگی اس کا نتیجہ بہت پیچھے سے آنا شروع ہو گیا آپ دیکھیں نا ڈیٹ ایکیومیلیشن کہاں سٹارٹ ہوئی آپ کی جو جیسے کہتا ہے نا ایڈنسٹریٹیو کپیسٹی وہ بھی کتنی نیچے گر گئی ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو ویسی بھی کنٹرول نہیں کر پاتے اگر آپ کے پاس وافت مکارے موجود بھی ہو تو میں خالق ہم انسٹیوشنل کپیسٹی اتنی اوور دے پیریڈ ڈیٹیوریٹ ہو گئی ہے کہ آپ چاہیں بھی پالیسیز لائیں بھی تو ان کی ایمپلیمنٹیشن ایک ایشو بن جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو موازنہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی انکم کیوں نہیں بڑھی یہ ایک کنسسٹنسی آف پالیسیز کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم نے پیچھے نہیں دیکھی اور اس کا نتیجہ اج آپ کے سامنے ہے کہ اگر لوگوں کی اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس قسم کی سبسیڈیز کو ختم کریں مثال کے طور پر انڈسٹریل سیکٹر کو جو ہم سبسیڈائز گیس سپلائی کرتے ہیں کیپٹیو پاور کے لیے سپلائی کرتے ہیں بجلی بھی ہم سپلائی کرتے ہیں مگر ہماری اب کپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو ہم کر سکے لیکن اب ہم اگر وہ مہنگی سپلائی کریں گے تو انڈسٹریل آوٹپٹ پہ گروت پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے لیکن بلکہ اس کے اثر آئیں گے ساری انڈسٹری دوبارہ چیخے گی کہ ہم انکمپیٹیٹیو ہوتے جا رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا کیونکہ آپ اتنی مہنگی اتنا سبسیڈائز کر کے یہ ممکن نہیں ہے تو آپ کو اس طرف جانا پڑے گا یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا بیٹر پل ہے اس کو سوالو کرنا پڑے گا ان ساری چیزوں میں میرا خیال میں اس وقت گورنمنٹ کو کچھ ایریاز پہ اگر وہ توجہ دے لیں جیسا کہ آپ نے کہا ہمیں جن لو ہنگنگ فوڈز پہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے خسارے کو جو انٹرنل خاص طور پر آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہاں پہ جو پبلک سیکٹر انٹیٹیز ہیں ان کو پریوٹائز کریں جان چھڑائیں ان مسائل سے جو کہ اب آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئے ہیں آپ کے ایسے ادارے چل رہے ہیں جو کہ نیشنل ایکس چیکر کے اوپر بہت بڑا برڈن ہے آپ کو اس سے جان چھڑائیں اخراجات اور بھیجا اخراجات کی ہمارے پاس دھیر لگے ہوئے ان سے چھٹکار حاصل کریں اور یہ موقع ہے تو اس موقع کو جہاں پہ لوگ یہ تکلیف برداشت کریں گے کیونکہ آپشن نہیں ہے وہاں پہ آپ کو ایسی کموڈٹیز کو امپورٹ کرنا بند کرنا چاہیے جو کہ لگجری میں آتی ہے ہمارے پاس تو فور آئٹمز بھی لگجری والے امپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں ان کی بھی اقتداد لگی ہوئے ہیں پاکستان میں بیف ملتا ہے جو کہ امپورٹڈ ہوتا ہے لگجری گاڑیاں دیکھیں آپ کس رفتار سے پاکستان میں آنا شروع ہوئی ہیں ہمیں ان ایریاز کو روکنا پڑے گا کیونکہ کانو صاحب یاد رہے کہ ایک تجزیہ آج ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی اور آپ کی ایکسپورٹ کا ایک خوشائن بات ہے کہ تیس ارب ڈالر پہ چلی جائے گی آپ کی ریمیٹنسز تیس ارب ڈالر پہ ہیں آپ کے نمبرز جو ہیں کی نمبرز وہ کافی اچھے ہیں وہ کافی اچھے ہیں ایک عجیب کیفیت ہے لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو فوکس رکھنا چاہیے کہ آپ کی ایمپورٹ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے آپ دیکھیں چھے ارب ڈالر منتلی رن ریٹ پہ ایمپورٹ جا رہی ہے اگر یہ بہتر ارب اور اٹھتر ارب پہ چلی گئی تو آپ کا وہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ بارہ سے اٹھارہ ارب کی بیچ میں چلا جائے گا سو اس موقع کو یوز کرتے ہوئے آپ کو اپنے ایمپورٹ سائٹ کو بھی کانٹرٹ کرنا چاہیے نون ایسنشل جتنے بھی آئیٹمز ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کرے کیونکہ ایٹ ڈی اینڈ آف دے ڈی دیکھیں ڈالر بھی آپ کا مہنگا ہوتا ہے افراتیں زر بڑھتی ہیں اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں نہیں ہوگا اور آپ کی ایسی جو ایمپورٹ بیل ہے وہ بڑے خطرناک طریقے سے بڑھے گا تو یہاں پہ گورنمنٹ کو اس سائٹ کو پکڑنا چاہیے اور جو چیزیں اس وقت آگے ہیں مگر میں ایز آئی انڈسٹینڈ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلا مشورہ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ یہ جو بیجا اخراجات ہیں یہ جو پی ایسیز ہیں یہ جو سٹیٹ اونڈ انٹرپائزنز کے مسئلے ہیں اور پھر یہ جو ہمارے انرڈی سیکٹر کے جو حکومت جس کو بلکل قابو نہیں کر پا رہی اس انداز سے یہ وہ گورنمنٹ کے مسائل ہیں جس سے گورنمنٹ کے تھروجز کو ہم مینج کر سکتے اور اس بائٹ کو جو بہنگائی کی شدید کاٹ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں بلکل صحیح کہا آپ نے اور دیکھیں ہم انکنٹرولیبل فیکٹرز پہ تو گورنمنٹ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا انکنٹرولیبل فیکٹرز میں گلوبل پرائسز ہیں اس میں گورنمنٹ کو آپ آڑے ہاتھوں نہیں لے سکتے لیکن جو کنٹرولیبل ہیں وہ آپ کے سارے اور آپ کے گورنمنٹ کے مسائل ہیں اب وہاں پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ یہ اسٹیبلش کر سکے آگے جاتے ہوئے کہ دیکھیں جو انکنٹرولیبل تھا وہ تو ہمارے کنٹرول سے باہر تھا لیکن ہمارے کنٹرول میں یہ جو چیزیں تھیں کہ آپ کی ڈسکوز ہیں ان کو پرائیوٹائز کریں گردشی کرزہ بڑھ رہا ہے آپ کے لائن لاؤسز بجلی کی چوری یہ سارے اتنے بڑے معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنے کا وقت ہے اور بہت ساری انٹیٹیز ایسی ہیں کہ جو کہ صرف اور صرف ایک ٹیکس پیر پر برڈن ہے اب کل کو اگر آئی مفاتحہ اور کہتا آپ سے کہتنے ٹیکس مزید لگا دیں ہم پیٹرولیوم جو لیوی لگا رہے ہیں وہ ڈیزل پر بھی ابھی لگنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی پرائیس بڑھائیں گیس کی بڑھائیں وہ ساری افرات ازار میں انکریز کرے گی لیکن وہی کمپوننٹ اگر ٹیکسز کی صورت میں آپ کور کر لیں اور اپنی انفلوز کی صورت میں کور کر لیں ان انٹیٹیز سے جان چھڑا کے جو کہ ٹیکس پیر پر نیشنل ایکس چیکر پر برڈن ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جنب کامران ناصر ہمارے ساتھ موجود ہے سی او جی ایس گلوبل